حالت بیداری میں حضور فردید آسان یہ ایک چلی لگتا ہے کہ ایک ہی سورس کے سوال ہے مسئیبت جی ہے کہ آدمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اس کی ججمنٹ جو ہے بہت سارے اصولوں کے تحت ہوتی ہے اور جب تک کہ کنڈیشنز نارمل نہ ہوں پہلے سے اسرشنز موجود ہوں فار ایک شخص جو ہے ایک لاکھ مرتبہ دروج تاج پڑھ رہا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے پھر ایک دن وہ آکے کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ایک آدمی بڑا گلٹی ہے اور وہ اپنے گلٹ کے کرائسس میں کسی مقدس ہستی کے حضور یہ خواب اپنا گلٹ چھپانا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں میں بڑے مکروح عظائم اور میرے بڑے افعال کا مالک ہوں مگر لوگوں کو تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا تاکہ لوگوں کی اندی عقیدتیں اس کے کرائمز کا پردہ بنیں تیسری صورتحال سائیکل آجیکل ہے کہ جب تک نفسیاتی طور پر ایک بندہ جاج نہیں ہوگا اور چیک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں گلٹ ریسپانس میں کوئی نہ کوئی بزرگ صورت ضرور آتی کسی کو حضرت علی کرم اللہ وجو نظر آتے ہیں کوئی آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کوئی اکثر ولی اللہ دیکھتے ہیں اور یہ خواب تو بہت ہی عام ہے کہ مسئیبت آئی نہیں اور مزار نظر آنے شروع ہو جاتا ہے اور کسی مزار سے کوئی تشبیح دے رہا ہے کسی مزار سے کوئی یہ تو یہ ہمارے گلٹ فارمیشن میں ایسکیپ دی اونلی ایسکیپ پٹیکلرلی فر مین اور ویمن کہ وہ کسی ریلیجس پرسنیلٹی کو اسے ایسکیپ کا ذریعہ بنائیں تو یہ ایک سائیکلاجیکل ایمپرفیکشن ہے سکنس ہے جس کو ہم مازاللہ صلی اللہ دیدار رسول نہیں کہہ سکنڈلی کیا خیال ہے آپ کا اگر دعوے کی پرک ہو تو اگر دعوے کی پرک کے اصول جو ہیں لاغو کیے جائیں کیا آپ سب لوگ ہر اس آدمی کا دعویٰ قبول کر لوگے کہ جو آپ کے پاس یہ دعویٰ لے کے آئے گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور مجھے حکم دیا کہ فلان شخص سے ایک لاخر پیالے لو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی اس خواب کو سچا سمجھے یعنی وائز پاؤنڈ بھولش یعنی حساب تو یہ ہے کہ اگر آپ کے انٹرسٹ پہ ضرب پڑ رہی ہو تو آپ اس خواب کو کبھی قبول نہیں کریں دستور یہ ہے کہ ہم انسانی صحت کو دیکھتے ہیں ذہنی صحت کو دیکھتے ہیں اخلاقی صحت کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے قذاب تو نہیں رہا ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص کے جنرل جنرل کیلیکٹر میں لائز تو نہیں شامل he has not been dodging the people he has not been telling lies to the people جو اصول روایت اور درائیت ہے وہی اصول خواب پہ استعمال ہوتا ہے تب کہیں جا کے جیسے حدیث پر کھی جاتی ہے جو اصول روایت اور درائیت ہیں وہی ایسے خواب پہ لاغو ہوں گے جب وہ روایت اور درائیت سے ڈکلے گا تو پھر اس خواب کو تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہوں یہ اتنی آسان بات نہیں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حدیث ہے اور حدیث کی پرق کے لیے وہی قانون لاغو ہوں گے جو پرانے محدثین نے کسی حدیث کی پرق کے لیے لگائیں اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس قسم کے دعوے مان لیے جائیں یا کر لیے جائیں اس کے بعد مرزا غلام احمد کے وہی دعوے ہیں غلام احمد پرویز کے وہی دعوے ہیں ان سب کو دیکھ لیجئے اگر ہم ان دعووں کو ماننا شروع کر دیں تو کس کس کو آپ مہدی مانیں گے ایک صدی میں ڈیڑھ کروڑ میدی نظر آ رہا ہے اس لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ بڑے اعتیاد سے پرکھنا پڑتا ہے کہ اس خواب کی ویلیڈیٹی کیا ہے اس تحقاق کیا ہے سچائی کتنی ہے بندے کے کریکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر البتہ تسلیم کا عذر کیا جا سکتا ہے یہ ریاض ہے